اب ہر دھرم کے اندر نبی کا ذکر موجود ہے اور آخری نبی کا ذکر تو باقاعدہ موجود ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَارُ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک درانے والا بھیجا ہے ہر قوم کے اندر ایک درانے والا بھیجا ہے ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی درانے والا آیا ہے اور جو آیا ہے اسی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں کی ہیں پیشنگوئیوں میں پہلی پیشنگوئی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھئے کتنی بہترین پیشنگوئی کی گئی ہے اور آج بھی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کلکی پناڑ ادھیائے دو منتر نمبر ایک سٹھ تچھتوہ تچھتوہ پندری کا چھوگر ہمڑ ودم بریتی بھاوانے شم بھالو وشڑو یشسو گرہ سمتی پراغرو آبیم دادشو میشکل پچھ سمات ویمانسی مادھیا پہلے دو منتر پہ چلو پھر اور آگے دیکھتے ہو پندری کاچ نے بتایا پندری کاچھو تچھتوہ پندری کاچھو برہم مر گرم بریتی انتی مرشی کلکی اوتار آخری نبی برہم مل خاندان میں آئے گا اچھ ونش میں آئے گا برہم مل خاندان میں آئے گا ایک جگہ یہاں جلسہ کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہوکے کہنے لگا یہ مولوی کو بھگا ہوگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا آخری نبی کو برہم مل خاندان میں آئے گا یہ کیسا مولوی ہے برہم مل بتا رہا وہ تو ایک ہو گیا لیکن وہاں اس علاقے میں کچھ ہندو بھائی تھے انہوں نے میری بڑی رکھا کیا انہوں نے کہا نی 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 مولان صاحب بولو بولو ہندو کے سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اتر پردش میں علا بات کا کیا حال ہے ایک اسکول کی پروفیسر نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دی ہے سالے پانچ بجے کے قریب مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے میری نین کھل جاتی ہے پھر مجھے نین نہیں آتی ہے جس کے کارڈ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کوڈ اپنا کام کر رہی ہو کرے گئے جو حکم ہوگا وہ سب کے لئے لاغو ہوگا نہیں ہوگا تو کسی کے لئے نہیں ہوگا کوڈ اپنا کام کر رہی ہے پر شاصل اپنا کام کر رہا مجھے صرف بتانا اتنا ہے آزان کی آواز سن کر غیر مسلموں کی آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی نیند چونک رہی ہے وہ بے چین ہو رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لئے آزان دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ گھوڑا بیج بیج کے سو رہے ہیں غیر مسلم کی ہندو عورت کی آنکھ کھل رہی ہے وہ آزان کی آواز سے بے چین ہو رہی ہے پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ اپلیکیشن دے رہی ہے آزان کی آواز سے غیر مسلم اٹھ رہے ہیں لیکن جن کے لئے آزان دی جا رہی ہے اور جن کے لئے کہا جا رہا ہے السلامت و خیر من النوم نیند سے بہتر نماز ہے آج بھئی گھوڑے بیج کر سو رہے ہیں ایسا لگتا جسے راک میں مچھلیاں بیج کے آیا تھا اس کے کان پہ جو تک نہیں رنگ رہا ہے یہی حال ہوگا جب تم نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہوگے تو غیر مسلموں کے ذریعے اللہ تمہاری مسجدوں سے آزانیں بند کروائے گا جگلہ ہی نہیں ہے لادو سویکر کا جگلہ ہی نہیں ہے اگر مسلمان خود وقت کے پابند ہو جائیں تو ان کے موبائل میں بھی ٹائم آتا ہے ان کی گھلیوں میں بھی ٹائم ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مائک سے آزان دینے کی بغیر مائک کے آزان اگر مسلمان مسجدوں میں آنا شروع کر دیں تو ضرورت بھی نہیں ہے لادو سویکر استعمال کرنے کی غیر مسلموں کو پھر مسجدوں سے پابند ہوگی ہوں گی اتنے لوگ جو صبح اڑ سکتے ہیں اور اپنے رب کے لیے اپنی نیت کی قربانی دے سکتے ہیں ایسی قوم سے لڑنا بیکار ہے بیکار لیکن ہمارے پاس احساس نہیں تچھدوا پنڈری کا چو برہمڑ برہمڑی رید سے وہ جنم لے گا سمتی کے پیٹ سے جنم لے گا اس کے جنم لینے کے بعد برکتوں کے دروازے برکتوں کے دعار کھل جائیں گے اس کے جنم لینے کے پشاد برکتی برکت ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے کل کی پرانا دیائے دو منتر نمبر 61 میں برہمڑ خاندان میں آنے کا مطلب ہندو دھرم میں سب سے اوچی قوم برہمڑ خاندان برہمڑ قوم مانی جاتی ہے اور انچ ونش سب سے انچا ونش بھی وہی مانا جاتا ہے تو انچ ونش کا مطلب اوچے خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی عرب کے سب سے انچے خاندان خاندان بنو حاشم سب سے اچھی قوم قوم قریح سب سے پاورفل قوم قوم قریح اور سب سے انچے خاندان خاندان بنو حاشم میں آپ کا جنم ہوا تھا برہمڑ کا ایک معانہ یہ ہوتا ہے وہ اللہ والی قوم ہوگی برہمن برہما والی اللہ والی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوخان قعبہ کی حباظت کرتے تھے تین سو ساتھ بکوں کی اخوالی کرتے تھے وہ قوم سب سے اونچی قوم مانی جاتی تھی اور برہمن اللہ والی قوم مانی جاتی تھی اللہ والی قوم یہ الگ بات ہے جین ابراہیمی میں محصب بدعات رواج پا چکی تھی اس لئے خرافاتیں ان کے اندر بھی موجود تھیں لیکن اس قوم تو سب سے اونچی قوم کہا جاتا تھا اور اللہ والی قوم اسی برہمن قوم کے اندر اسی اللہ والی قوم کے اندر اسی قوم قریش کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا جنہ ہوا وشنویش ازو گرہے وشنویش کے گھر میں آئیں گے باپ کا نام بتا دیا وہ گھر کس کا ہوگا وشنویش باپ کا نام کیا ہوگا وشنویش وشنو اللہ کے ناموں میں اس ایک نام ہے برہمہ وشنو شیو یہ اللہ کے تین نام ہندو دھرم میں بھی بتائے گے برہمہ وشنو شیو برہمہ برہانٹ کا رچیتہ اور رچناکار بنانے والا دوسرا نام اس کا وشنو اور تیسرا نام شیو وشنو پیدا کرنے والا پالنے والا اور شیو مارنے والا یہ ہندو دھرم کے اندر بھی بتایا گیا ہے تو وشنو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اور یش کے معنی بھکت وشنو یش اللہ کا بھکت وشنو اللہ کا نام یش معنی بندہ وشنو یش اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا عبداللہ کیا مطلب ہوا اللہ کا بندہ میں پوچھ رہا ہوں کیا مطلب ہوا تو عبداللہ عبداللہ کا مطلب پوچھ رہا ہوں تو کہہ عبداللہ عبداللہ بندہ اور اللہ کا نام تو عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ وشنو یش کا مطلب اللہ کا بندہ وہ کس کے گھر میں آئیں گے وشڑو یش کے یعنی عبداللہ کے صرف لینگویج کا آشا کا فرق ہے کس گھر میں آئیں گے وشڑو یش عبداللہ ماں کا نام کیا ہوگا سمتی سمتی کے گرب سے سمتی کے پیر سے پیدا ہوں گے سوک سندر سنسکرپ دیکھئے سوک سندر مطی مانی شانتی والی امن والی خوبصورت اور شانتی والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا آمینہ امن والی شانتی والی اللہ کے رسول کن کے پیڑ سے پیدا ہوئے آمینہ برامن خاندان میں اوچی قوم میں آئے وشڑو یش عبداللہ کے گھر میں آئے سمتی آمینہ کے پیڑ سے جنم لیا آخری ٹکڑا ان کے آنے کے بعد جنم پشچات برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں محمد رسول اللہ کے پیدا ہوتے ہی برکتوں کے دروازے کھل گئے تھے مکہ کی آب و ہوا بہت خراب تھی قبیل بنو سعد سے کچھ عورتیں چلی تھی ڈیڑھ مہینہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ڈیڑھ مہینہ یعنی پیتالیس ہے تالیس دن آمینہ نے اپنے بیٹے محمد کو دودھ پلایا مکہ کی بچے بہت بیمار ہو رہے تھے مکہ کی آبو ہوا بہت خراب تھی تو عورتیں اپنے بچوں کی اچھی سہیت کے لیے ان کو مکہ سے باہر دوسرے گاؤں میں بھیج دیتی تھی دوسری عورتیں ان کو پالتی تھی پوستی تھی اور جب وہ چار پانچ سال کے ہو جاتے تھے تو ان کو ان کے گھر کر دیتی تھی اور اس کے وقت وہ بہت باری مزدوری یا حجرت لیا کرتی تھی قبیل بن ساد سے کچھ عورتیں چلیں مکہ کی طرف آئیں انہی عورتوں میں ایک عورت تھی حلیمہ جس کو حلیمہ سادیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اپنی کمزور اونٹنی پر یا گدھی پر کمزور سواری پر چلتی ہے اس کی سواری راستے میں کئی کئی مرتبہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگتی ہیں اے حلیمہ تو کون سی سواری لے کر آئی تیری وجہ سے ہم لوگوں کو بڑی دکت ہوتی ہے یہ تھک جاتی ہے اور یہاں بیٹھ جاتی ہے اب جب تک چلنے کے لائق نہیں ہوگی ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے حلیمہ کہتی میری سہیلیوں مجھے آکیلے چھوڑ کے مک جانا تمہارے ساتھ آئی ہوں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی دے تو مجھے اکیلے مت چھوڑ دے نا ہاں اب تو لائے ہیں تو لے گئی جانا پڑے گا نا روتے پیڑتے سستاتے ہوئے یہ چند عورتیں منو ساتھ سے چل کر مکہ کی بانڈری میں داخل ہوتی ہیں اور مکہ میں داخل ہونے کی بات کہتی ہیں اے سہیلیوں تم سب الگ الگ قبیلوں میں گاؤں میں چلی جاؤ چاہتے وقت ہم لوگ پھر ایک راستے سے ہو جائیں گے اور ہم لوگ